ہیلو دوستوں ویلکم بیک ٹو دی چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈے گرینڈ آئی ٹین نیوز میں جو آپ کو انسٹرمنٹ پلسٹر ملتا ہے اس میں کبھی تاری انفرمیشن آپ کو مل جاتی ہے کیا کیا جانکاری آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں آپ کو وہاں مل جاتی ہیں اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہیں ہونڈے گرینڈ آئی ٹین نیوز اور بتا دوں میرے پاس جو موڈل ہے وہ ہے سپورٹس موڈل پھر ڈھال میں کی کو کرتا ہوں انسٹرٹ سپورٹس موڈل میں آپ کو فلپ کی مل جاتی ہے ساتھی ریموٹ سنسر بھی آپ کو ملے گا اس میں میں نے کی کو انسٹرٹ کیا آپ کا انسٹرمنٹ پلسٹر ہو چکا ہے آن اب آپ دیکھیں دوستوں یہاں پہ آپ کو کچھ بیسیک وارننگ لائٹس مل جاتی ہیں جو کی لگبہ کاریوں میں سیم رہتا ہے اس کو میں آرڈی ایکسپلین کر چکا ہوں اگر آپ اس کا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وائی بٹن میں آ جائے گا یا فیر میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں دوستوں سب سے پہلے لیفٹ سائٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں لیفٹ سائٹ میں آپ کو مل جائے گا ارپی ایم میٹر آٹھ ہزار تک اس کا ارپی ایم چاہتا ہے کیونکہ یہ پیٹرول موڈل ہے ڈیزل موڈل میں آپ کو چھے ہزار تک ارپی ایم ملے گا ارپی ایم میٹر کے علاوہ باقی جتنے چیزیں ہیں وہ سارے چیزیں جو دیجٹل ہیں ٹھیک ہے آپ کو دیجٹلی سپیڈ شو کرے گا دیجٹل سپیڈ کے علاوہ دوستوں آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے گا پہار کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے علاوہ رائٹ سائیڈ کورنر میں آپ دیکھیں گے آپ کو مل جاتا ہے فیول گیز آپ کی گاری میں کتنا پیٹرول ہے کتنا ڈیزل ہے وہ یہاں پہ ڈسپلی ہو جائے گا ا کا مطلب ہے دوستوں ایمٹی اور ایف کا مطلب ہے فل ا کے بغل میں آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول کا سائن میں آپ کی فیول کا جو سائن آپ کو دیکھ رہا ہے وہاں پہ آپ ایک ایرو دیکھ پا رہے ہیں اس ایرو کا دوستوں یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو فیول لیڈ ہے وہ آپ کی گاری کے لیفٹ سائیڈ میں آفیلیبل ہے اس کے علاوہ سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو مل جائے گا ڈیجیٹل سپیڈ ڈیجیٹل سپیڈ کے بغل میں آپ دوستوں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو اے لکھا وہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے دوستوں یہ ہے گاری کا ٹریپ میٹر آپ کو اپنی گاری میں دو ٹریپ میٹر ملتا ہے ٹھیک ہے آپ ٹریپ میٹر کو ریسیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بٹن مل جاتا ہے ریسیٹ کرنے کا جیسے آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں اگر آپ ایک سیکنڈ سے کم کسی بھی اپشن میں پریس کریں گے تو آپ دوسری سیٹنگ میں جا پائیں گے تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو ملے گا ٹریپ اے ٹریپ بی یہ آپ کو دیکھے گا ڈیسٹینس ٹو ایمٹی ڈیسٹینس ٹو ایمٹی کا مطلب ہوتا ہے دوستوں آپ کی گاری میں جتنا فیول ہے اور اسے کمپیٹر جہا ہوا انیلائز کرتا ہے کہ آپ کی گاری اتنے فیول میں کتنے کلومیٹر تک جا سکتی ہے اس کے بعد اگر پھر سے میں اس کو پریس کروں یہاں پہ آپ کو دیکھے گا ایوریس فیول کنزپشن ایوریس آپ کی گاری کا مائلیج کتنا ابھی دیرا ہے جو اوورال ایوریج جو آپ کی گاری کا مائلیج ہے وہ انسٹینٹ فیول ایکانومی نہیں دکھا رہا ہے یہ ایوریس دکھا رہا ہے 15.7 کا مائلیج آپ بھی مجھے مل رہا ہے آن این ایوریج نیکسٹ اوپشن میں آپ کو دیکھے گا دوستو انسٹین فیول ایکانومی یہ اوپشن آپ کو تاب دیکھے گا جب آپ گاری کو ڈرائیو کر رہے ہوں گے اس کے بعد دوستو آپ کو دیکھے گا ایوریج سپیڈ آپ کی گاری کے ایوریج سپیڈ کتنا تھا لاشٹ جب بھی آپ نے گاری کو چلایا تھا اس ٹائم آپ کی گاری کا ایوریج سپیڈ کتنا رہا ہوگا تو میری گاری کا ایوریج سپیڈ تھا 24 کلومیٹرز پر آور اس کے بعد دوستو آپ کو مل جائے گا الیپس ٹائم ٹھیک دوستو لاشٹ ٹائم جب آپ نے اس کو ریسیٹ کیا تھا اس کے بعد کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ آپ گاری کو چلا چکے ہیں جیسے کہ 37 گھنٹے 28 منٹ جو سسٹم رہتا ہے جب آپ کی گاری کا انجن آن رہتا ہے تب یہ وہی ٹائم رکھا رہا ہے جتنا ٹائم آپ کی گاری کا انجن آن تھا آن آن ریسیٹ کیا تھا تب سے ابھی تک کا یہ ڈیوریشن شو ہو رہا ہے اس کے بعد دوستو آپ نیکسٹ آپشن میں پھر سے آپ وہیں ٹریپ میٹر پر آجاتے ہیں ساتھی میں آپ کو بتا ہے دیجل سپیڈ آپ کو یہ دیکھ جاتا ہے آن لگ سپیڈ کا کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پہ صرف آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے نیچے آپ دکھیں گے دوستو آپ کو دکھا رہا ہے total ابھی تک آپ کی گاری کتنی چل چکی ہے جیسے میری یہ گاری 869 کلومیٹر چل چکی ہے اس کے علاوہ کچھ وارننگ لائٹس آپ کو دیکھ رہے ہوں جیسے کہ ہن بری لائٹس سیٹ بریک لائٹس سیٹ بیلٹ لائٹس اور کچھ بیسی لائٹس آپ کو دیکھتی ہیں جس کے بارے میں آرڈی ویڈیو بنا چکا ہوں آہن لائٹس بیڈیو